موسیقی ہیلو محمد کیسے ہو؟ ناران میں تھے اور ناران کو انجوائے گھر رہیتی تم سیفر ملوک میں گئے ہوئے تھے اور اب سفر ملوک سے واپس تم ہوتل میں آئے تھی اور ہوتل میں تم لوگوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ اب اس سے آگے کہاں جانا چاہیے وہ شروع ملوک گئے محمد آپ لوگ لا لو سر جگل اور وہاں پر پہنچے اور یہاں سے کھا inherit کے لئے تو آپ نے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی recognizing تو آپ نے یہ کہاں ان آجے موبائل کی میکٹری بھی نہیں کرسکتا اور آپ لوگ لوگوں نے ان کے لئے ویڈیوز نہیں پھارا ۔ لےوا سر پہنچے ان کے لئے آپ لوگوں نے اور لوگوں نے ویڈیو بنائی جو میں ابھی آپ کو ع 11 لکھاا ہوں لےانیپ ہیں گا کہ منہ کا شروعہ perfection چیک کرلام آج جارہ جون دوہزار یارہ صبح کے دس بج کے سنتالیس منٹے آج ہم دولو پتسار پر آئے ہو گئے ہیں یہ جین سیفل ملوک اور دودھی پتسار سے بڑی ہے یہی اس کوادی 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 کی سب سے بڑی جین ہے ہمارے جنو رہے ہیں وہاں تک جا رہے ہیں اس جیل کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ اس جیل کی کوئی داستان کوئی کہانی لیکن ایک واقعہ مشہور ہے اس کا کہ مغلبہ شاہ اکبر جب یہاں سے گزرا تھا تو اس کی ایک بیٹی نابینہ اس کے ساتھ تھی نابینہ بیٹی تھی وہ اس جیل میں نہانے کے بعد بلکل تندرست اور اس کی بینائی واپس آگئی تھی یہ وہ جیلیں یہاں پر ہم سب آئے ہوئے ہیں میں میں نوید سلمان ہمارا کامرامین اسغر ہمارے ساتھ ہیں یہ ناران سے تقریبا ناران سے تقریبا 54 کلومیٹر دور ہے تین گھنٹے کا سفر ہے روڈ خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں زیادہ ٹائم لگا بہت پور سکون آرام دے کوئی شور کوئی غل نہیں بلکل نہیں صاف ستری جیل ہے ہمارے کامرامین اسغر ہمارے ساتھ ہیں موسیقا موسیقی 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 راستے میں ایک مقام پر ویلی جیپ کے ڈریور نے ہمیں بتایا کہ یہ راستہ دودھی پت لیک کو جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی